جمانت بچانے کے لئے چناؤں لڑتے تھے ہم نے ایمرجنسی بھی دیکھی سنگھرس بھی دیکھا ہم نے چناؤں میں جیتنے کی پرکریہ ہارنے اور جیتنے کی پرکریہ بھی دیکھی لیکن ہم سب کو بہت ہی خوشی ہے کہ پچھلا دشت جو گزرا ہے وہ پردان منتری موڈی جی کے نترتو میں اپلبدیوں سے بھڑا ہوا ہے یہ ہم سب کے لئے بہت ہی بہت ہی خوشی کا وشہ ہے اور بہت ہی خوشی کے ساتھ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں مطروں پردان منتری موڈی جی کے نترتو کے کارن پارٹی کی ساکھ پارٹی کو لوگوں نے آتم ساتھ اور لوگوں نے جس طریقے سے سویکھرا ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں 2009 کے چناؤں میں بھارتی ایجنتہ پارٹی کو جہاں دیش کا اٹھارہ پوائنٹ آٹھ پردیشت کا سمرتھن ملا تھا وہی دو ہزار چودہ میں موڈی جی کے نترتو میں بھارتی ایجنتہ پارٹی اکتیس پوائنٹ تین پردیشت پر پہنچ کر کے خریدے اور دو ہزار انیس میں ہم نے اپنا ہی ریکارڈ توڑا جہاں دو سو بیاسی سے تین سو تین سیٹے آئیں وہیں ہم اکتیس پردیشت سے بڑھ کر سیتیس پردیشت ہمارا ووٹ شیئر بڑھا یہ بھی ہم کو اضیان ملتی ہے ہماری جیت کی شنکلہ لگی اور ہم نے جیتنے کی جو پاری تھی اس کو کھیلنا شروع کیا ہمیں یاد ہے کہ تیس سال بعد پورن بہمت کی سرکار موڈی جی کے نترتو میں دو ہزار چودہ میں بنی اور اس کے بعد پانچ سال بعد پھر سے اگر کوئی دوارہ سرکار پورن بہمت کی بنی تو وہ آدھرنی پردھان منتری موڈی جی کی بنی وہ بھی ہم کو یاد اکتی میتروں آج ہمیں اس بات کا بھی فکر ہے اور ہم گورب محسوس کرتے ہیں کہ آج کبھی ہمارے چار چار پیڑی جنہوں نے کھپا دیا وہ اس درشیو کو دیکھنے کے لیے ایک سپنا ہوگا ان کے لیے آج ہمارا عدیویشن نہیں مہا عدیویشن ہو جاتا ہے راشتیہ پریشد نہیں وہ مہا عدیویشن ہو جاتی ہے اور ہمارا سمیلن نہیں ہمارا سمیلن جن سبھا میں جن سبھا میں بدل جاتی ہے یہ ہماری پریشتی آ جا کر کے کھڑی ہوئے ہیں اور ہم آج وشو کی سب سے بڑی پارٹی بن کر کے کھڑے ہوئے ہیں ورلڈز لارجس پولٹیکل پارٹی کے روپ پہ کھڑے ہوئے ہیں دو ہزار چودہ سے پہلے ہمارے صرف پانچ سرکارے تھی جہاں پانچ پردیشوں میں سرکارے تھی اور لمبے سمیل تک ہم پانچ چھ پانچ چھ پر رکے ہوئے تھے لیکن دو ہزار چودہ کے بعد آپ کو جان کر کے خوشی ہوگی کہ آج ڈی اے کی سترہ پردیشوں میں سرکارے ہیں اور بارہ پردیشوں میں وشد بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار ہم اس سمیے دو ہزار چودہ سے پہلے لگ بک سترہ دشملہ پانچ کی جنسنکیاں کا پرتید تو کرتے تھے آج ہم اٹھاون پرتیشت کی جنسنکیاں پر پرتید تو کرتے ہیں یہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکاروں کا اور آدھرنی پردھان منتری موڈی جی کے کارن ہوا ہے آج اگر ہم دیکھیں تو ابھی دو ہزار انیس سے میں جیت کی شنکلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دو ہزار انیس میں اور انیس کے بعد جو ہمارے چھبیس پردیشوں میں چناؤ ہوئے اس چھبیس میں سے سولہ پردیشوں میں بھارتیہ جنتہ پارٹی نے اپنی وشد سرکار بدائی ہے سولہ چناؤ ہم جیتے ہیں سکسٹین چناؤ ہم جیتے ہیں اور اگر ہم بائی الیکشن کی بات کریں تو ویدھان سبھا میں لگ بگ سو الیکشن ہنڈرڈ ایک سنچوری بائی الیکشن ہم نے ان پچھلے پانچ ورشوں میں جیتا ہے اور اسی طریقے سے آٹھ لوگ سبھا کے چناؤ ہوئے ہیں بائی الیکشن اس آٹھ میں بھی چھے لوگ سبھا بھارتیہ جنتہ پارٹی نے جیتی ہے یہ ہمارا ریکارڈ ہے ہمارے جو لوکل بارڈی کے الیکشنز ہوتے ہیں اس میں ہم نے نو ہزار آٹھ سو چھتیس سیٹس ہم نے جیتی ہیں اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ ایک سو چھاسی ستھانوں پر ہم نے منسپل کارپریشن میں اپنے آپ کی جیت حاصل کرائی ہے اور اپنے مہر بنائے ہیں اس کو بھی ہم کو دھیان میں لگتا چاہیے اگر ہم اسیمیلی الیکشن کی بات کریں تو اتر پردیش میں ہم جہاں دو ہزار سترہ میں پورن محمد میں آئے وہیں ہم چونتیس سال بعد پھر سے دو آرہ اگر کوئی سرکار آئی تو بھارتی ایجنتہ پارٹی کی سرکار آئی اتر پردیش میں ہم سے دوسری بات میں جب جیت کی بات کرتا ہوں تو آپ کو لگے گا کہ جیت کی بات کر رہے ہیں میں اس میں ویسٹ بنگول بھی جوڑنا چاہتا ہوں مطروں ہماری ووٹ پرسنٹیج ویسٹ بنگول میں دس پردیشت تھی ہماری سیٹ کی سنکھیا تین تھی ویدھان سبح میں آج ہماری سنکھیا سیونٹی سیون چناؤ جیت کر کے آئے اور ہماری ووٹ شیئر 38.5 پردیشت ہوا ہے وہ دن دور نہیں ہے اگلی واری کے لئے تیار ہو جائیے وہ باری ہماری ہے یہ بھی ہم کو دھیان میں رکھنا چاہتا گجرات میں ہم گجرات میں ہم 1997 سے 1997 سے لگاتار سرکار بنا رہے ہیں یہ چھوٹی جیت نہیں ہے لگاتار اتنے سانوں سے سرکار بنانا سرکار میں رہنا اور وہاں انٹی انکمبنسی نہیں پرو انکمبنسی ہوتی ہے پرو انکمبنسی کا ووٹ پڑتا ہے یہ بھی ہم کو دیان میں رکھنا چاہتا ہے آج ہریانہ میں 2014 کے بعد ہم نے پہلی وار سرکار بنائی مجھے یاد ہے جب میں ہریانہ کے چناؤ کے پرچار میں جاتا تھا ہم بولتے تھے سرکار بنائیں گے تو 2014 کے پہلے لوگ ہمارے اپھاس کرتے تھے کہتے تھے تو صاحب آپ پوری سرکار بنائیں گے سوچتے تھے کہ یہ سمبھب نہیں ہے لیکن 2014 کے بعد ہماری سرکار بنی اور پھر سے 2019 میں دو آرہ ہماری سرکار بنی یہ ہریانہ میں ہوا ہے آسم میں ہم کبھی کلپنا نہیں کر سکتے تھے کہ ہماری سرکار بنے گی کبھی کلپنا نہیں کر سکتے تھے پورو کا علاقہ سوچتے تھے یہاں بیس سیٹے آ جائیں گی میں چناؤ مجھے یاد ہے 2014 کا بھی 2012 کا بھی چناؤ یاد ہے 2011 میں بھی ہم کو یاد ہے آسم میں ہماری کیا سکتے تھے لیکن 2014 کے بعد آسم میں چناؤ ہوا اور ہم نے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنائی اور دووارہ سرکار بنائی ریپیٹ کی ہے یہ بھی ہم کو اتھیار ملکہ چاہیے بیہار میں ہم نے NDA میں سب سے زیادہ سیٹ جیت کر کے آئے اور ہماری ابھی سرکار وہاں ہے اترا کھنڈ کی چرچہ کرنا چاہوں گا پہاڑی پردیش میں بولتا تھے عدلہ بدلی ایک بار تمہاری ایک بار ہماری لیکن اترا کھنڈ میں بھی ہم سرکار میں آئے اور دووارہ سرکار میں آئے دبل سمیں پہنچے وہ بھی ہماری سرکار بنائی گی منی پور ہم کبھی دووارہ سرکار بنائی ہے یہ بھی ہم کو سمجھ میں آنا چاہے اور اسی لئے کانگریس کے پیٹ میں پیڑا ہونا سوہ بھاوک ہے جنہوں نے لمبے سمیں تک یہاں پر راج کیا تھا آج وہ وہاں پر کمل کھل رہا ہے اگر میں بے گھالے ترپرا کی بات کروں تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ ترپرا میں سرکار آئے گی لیکن ترپرا میں سرکار آئی اور کانگریس اور کومنس دونوں مل کر کے ہمارے خلاف لڑے تب بھی ترپرا میں بھارتی ایجنتہ پارٹی کی سرکار آئی اور وہاں ہم کو سرکار بنائی میگھالے میں ہم نے سرکار بنائی NDA کی ناغالین میں ہم نے پھر سے ہم آئے وہاں ہم نے اپنی سرکار بنائی تو اس لئے سرکاروں کا سلسلہ ہمارا چلتا رہا لیکن سب سے آنند آپ سب کو تب آیا ہوگا جب ابھی تین پردیشوں کے چناؤ ہوئے راجستان مدی پردیش چھتیس گڑ اور یہاں بھی بھارتی جنتہ پارٹی اور کمل کے نشان نے یہ سب سمبھ ہوا ہے یہ سب سمبھ ہوا ہے کیونکہ لوگوں نے پردھان منتری موڈی جی پر وشواص کیا یہ سب سمبھ کیونکہ لوگوں نے موڈی جی کی گارنٹی کو گارنٹی پکی ہونے کی گارنٹی مانا ہے اس لئے سمبھ ہوا ہے اور انہوں نے پردھان منتری موڈی جی کے کار اکرموں کو اور کار اکرم کے ساتھ ساتھ ان کے کیے گئے کار اکرم کو مہر لگائی ہے وہ بھی ہم سب کا کام وہ پوری بخوبی آدھرنی پردھان منتری جی نے کیا اور اسی کارنٹ سے گاؤں کو مجبوطی آئی گریبوں کو طاقت ملی دلیتوں کو سممان ملا مہلاؤں کا سشکتی کرن ہوا کسانوں کو مکھے دھارہ میں شامل کیا اور سوشت ونچتوں کو وشواس پیدا ہوا ہم کو جیت حاصل ہوئی جب میں چھتیس گھر کی بات کرتا ہوں آپ سب بھی یہاں بیٹھے ہیں آپ سب ہم سے پوچھا کرتے تھے چھتیس گھر تو چھوڑ دو باقی بتاؤ راجستان کا کیا ہوگا اور مدی پردیش کا کیا کیا یہی بھاشا نہیں تھی کیا ایسے ہی نہیں بولتے تھے وہ تو گئی اب تو راجستان سوچ میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ چھتیس گھر کی جو جیت ہوئی ہے ہم نے وہاں پہلے تین سرکاریں بنائی ہیں تین سرکاریں چلائی ہیں لیکن تین سرکاروں میں جو سیٹے پہلی بھارتی جنتہ پارٹی جیت کر آئی 54 سیٹ آؤٹ آف 90 اور ہمارا ووٹ پرتیشت وہ تیتیس پرتیشت سے بڑھ کر چھالیس پرتیشت ہو گیا تیرہ پرتیشت ہمارا ووٹ پرتیشت بڑھا ہے یہ چھتیس گھر کی کہانی میں آپ کو سنانا چاہتے اور بنائے عبید بھشا جی نے جو رن نیت بنائی اور جو ہمارے سبھی لوگوں نے اس کو کریان وٹ کیا اس کے کارن آج 36 گھر جہاں ہار کی بات کرتے تھے وہاں جیت میں اور وہ بھی اکل پنی جیت تک ہم پہنچ پائے وہ بھی ہم نے دیکھا ہے مدد پردیش میں لوگوں نے صاف کہہ دیا تھا ایم پی کے من میں مودی ہے مودی کے من میں ایم پی ہے یہ چھو گیا تھا یہ لوگوں کو راس آیا لوگوں نے وشواس کیا کہ مودی کے من میں ایم پی ہے اور ایم پی کے من میں مودی ہے لوگوں جھوڑاؤ دیا اور وہاں بھی ہم ریکارڈ مارجن سے دوسو تیس میں سے ہم ایک سو ترسٹ سیٹے جیت کر کے آئے اور وہاں بھی ہم لوگوں نے شاندار جیت حاصل کی ہے اور ہمارا ووٹ شیر ایک تالیس پردیشت سے بڑھ کر کے آر تالیس پردیشت ہو راجستان میں ہمیں کہتے تھے فیفٹی فیفٹی آئے گا آئے گا فیفٹی فیفٹی وہاں بھی ہم نے سرکار بنائی اور وہاں بھی ہم نے تین پردیشت کی ووٹ وردھی کی اور وہاں بھی ہماری سرکار بنی لوگ تیلنگانہ کے بارے میں چرچہ کرتے میں اپنے ساتھیوں سے بولنا چاہتا ہوں کئی وار ہار میں بھی جیت ہوتی اور ہم نے یہ جیت حاصل کی تیلنگانہ کی اگر میں بات کروں اور ہمارا ووٹ شیئر وہاں پر سیون پوائن پوائن پرسنٹ تھا آج ہمارا ووٹ شیئر فورٹین پرسنٹ ہو گیا ڈبل ہو گیا آٹھ ویدھائک ہمارے چیزم کر کے آئے ہیں اگلی وار ہم کسی طریقے سے چھوڑنے والے نہیں ہیں وہاں بھی ہماری سرکار بنے گی اس تیاری سے ہم لگے میترو یہ یہ سب کام جو اتنی بڑی جیت حاصل ہوئی پردان منتری موڈی جی کے نیتویت پر جنتا نے وشواص کیا اور آپ سبھی کارے کرتاؤں نے دھرتی پر جو اتھک محنت کی اور اس کو ووٹ میں ٹرانسفر کرنے میں جو آپ لوگوں نے کام کیا آپ سب لوگوں کو بہت بہت بدھائی اور آپ سب لوگ کو بھی سادوا جنہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا ہے پارٹی نے ایک لمبی ویچاری کی آترہ بھی پوری کی اور جب میں ویچاری کی آترہ کی بات بولتا ہوں تو اکیلی بھارتی جنت پارٹی ہے جس نے جو سن نکی میں کہا وہ 2023 اور 24 میں بھی اسی بات پر اڑی رہی کوئی پارٹی نہیں ہے جس کا ویچاری کا دشتان تکا ہوا رہا ہو کوئی راجنی تک ڈل نہیں ہے اگر وہ ڈل ہے تو بھارت یہ جنت پارٹی ہے ہم لوگ جس کی آترہ ایک آتر مانو آتر سرلی کرن کرتے ہوئے اور اس کو کارے روپ دیتے ہوئے انتودہ تک پہنچی اور انتودہ کو کارے روپ دینے کے لیے ہمارے پرزان منتری جی نے اسی کو آگے بڑھایا سب کا سات سب کا وکاس سب کا وشوات سب کا پریاس اس بات کو آگے بڑھانے کا کام کیا اور اسی کو پھر سے جب لوگ بھارت کی جنتہ کو چھوٹے چھوٹے جاتیوں میں باتنے کے پریاس میں لگے جب وہ ووٹ بینک کی راج نیتری کو آگے بڑھانے کے لگے جب وہ سرکار میں سب کا بھاگی داری لے کر بننے کا پریاس کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ سرکار کسی جاتی وشیش کی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ سرکار کسی کسی وشیش ور کی ہو جاتی ہے اس کو اگر کسی نے اس سنسکرطی کو بدلا اور اس کو چیلنج کیا تو وہ ہمارے پردھان منتری موڈی جی نے کیا اور آج گیان کے مادیم سے جی فور گریب وائ فور یوہ اے فور انداتا اور ان فور ناری شکتی اگر گریب کی چندہ ہو گئی اگر یوہ کی چندہ ہو جاتی ہے اس بات کو آگے رکھا ہے اور اس لیے جب ہم اس بات کو کہتے ہیں تو ہم آپ کے سامنے گورب کے ساتھ کہہ سکتے ہیں یہ نارے نہیں ہیں پردان منتری گریب کلیان ان یوج نا اسی کروڑ کی جنتہ کو ان کی ویوستہ کرنا اور اس کے کارن پچیس کروڑ کی جن سن گریبی کی ریکھا سے اوپر جاتی ہے اور نئے حرمان اور نئے پنگ کے ساتھ آسمان کی طرف بڑھتی ہے تو یہ بھی ہم سب کو دیکھنے والی بات ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں پردان منتری آواز یوج چار کروڑ دس لاک مکان بن گئے پکے گھر جنہوں نے کبھی سپنے میں نہیں سوچا تھا وہ گھر بند کر تیار ہو گئے اور آگے بھی ہم لوگوں نے بڑا لقش لے کر کے پردان منتری جی چلے تاکہ کوئی بھی گریب کچھے مکان میں نہ رہے اس کو پکی چھت مل سکے اس کی ویوستہ کی گئی آئی عشمان بھارت یوج نہ اس سے مجھے بھی جڑنے کا موقع ملا نو مہینے کے اندر اتنی بڑی یوج نہ پچپن کروڑ لوگوں کو پانچ لاکھ روپے کا سالہ نہ گمبیر بیماریوں سے لڑنے کے لیے اس کی ویوستہ کرنا یہ کام کسی نے کیا ہے تو وہ آدھرنی پردھان منتری مہدی جی نے کیا آئی عشمان بھارت کے تہل اور آپ کو جان کر یہ بھی خوشی ہوگی یہ world's largest health coverage program ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا health coverage کا program ہے یہ بھی ہم کو دھیان میں رکھتا چاہیے سوچ بھارت میں 11 کروڑ سے زیادہ عزت گھر بڑے بہت سے لوگ ہمارے اتر پردیش سے آئے ہیں بیہار سے آئے ہیں بہت سے لوگ پورو سے آئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے اپنے جیون میں ہماری بہنیں ہماری ماتائیں پانی کا لوٹا لے کر سڑکوں پر کس طریقے سے وہ اپنے دینک نتی کم کے لئے ان کو کس طریقے ستھی دیکھنی پڑتی تھی آج بارہ کروڑ لوگوں کو عزت گھر دے کر پردان منطری نے مہلاؤں کا سشکتی کرن بھی کیا اور مہلاؤں کو ڈگنیٹی کے ساتھ جینے کا عدکار دیا یہ بھی ہم سب کو معلوم ہے اجوالا یوجنہ اجوالا یوجنہ میں تھوڑا سمیہ لینا چاہوں گا پردان منطری جی لیکن میں بتانا چاہتا ہوں میں گاؤں سے پہاڑ سے آتا ہوں میں بار بار سناتا ہوں ہماری بہنیں صبح رہے پانچ بجے اٹھتی تھی جنگلوں میں جاتی لکڑیاں کارتی لکڑیاں کارت کر کے بوجھا اٹھا کر گھر پر لاتی تھی اور پھر وہ چولے کو جلاتی تھی پھوکنی سے لے کر چولا جلاتی تھی دو دو سو سگرٹ دھوان پر چھاتیوں پر لیتی تھی یہ سمیہ بھی ہم نے دیکھا ہے لیکن آج اجوالا یوجنہ میں 11 کروڑ سے زیادہ بہنوں کو جس طریقے سے آج گیس کا کنیکشن ملا ہے ان کو سشکتی کرن ہوا ہے وہ ہم سب لوگوں کو ایک طریقے سے پوری طاقت کے ساتھ محلہ سشکتی کرن ہوا ہے سو بھاگی یوجنہ دو کروڑ 62 لاک لوگوں کا الیکٹریفیکیشن 18000 گاؤں میں بجلی پہنچانا یہ بہت بڑی بات اس نے دیش میں ایک طریقے سے جن لوگوں نے کبھی جن گاؤں نے کبھی بجلی نہیں دیکھی تھی آپ کلپنا کی جی کیسا دیش ہو گا کیسے گاؤں ہوں گے کیسا پردیش ہو گا 18000 گاؤں اور آج وہ سب تو بجلی ملی ملی دھائی کروڑ دو کروڑ 62 لاک کے آس پاس ہمارے ہاں سو بھاگ یوجنا میں بجلی پہنچائی دہی ہے ان کو نیا نیا درشتی سے نیا جیون ملا ہے جل جیون مشن میں 11 کروڑ جن کو پہلی وار پائپ سے گھر تک پانی پہنچا یا گیا میں میں جب 1993 میں پہلی وار امیلے بنا تھا تو بہنیں میرے پاس آتی تھی دیکھو یہ تین کلومیٹر میں پہار سے نیچے اتر کر ایک گھیلا پانی لینے کے لئے آئی ہوں اور اب میں تین کلومیٹر چڑھوں گی دن کے میرے تین گھنٹے لگتے ہیں کیا جیون جیون گی اس طریقے کی بات کہتی تھی آج بدلتے بھارت میں موڈی جی کے نتر میں 11 کروڑ گھروں میں ہر گھر جل ہر گھر نل پہنچانے کی یوجنہ بنائی گئی تو اس لیے ایک نئے اپلبدیوں بھرا جو ہمارا دشک رہا ہے اس میں یوجنہ کو ہم لوگوں نے آگے بڑھانے کا کام کیا یہاں میں ناری شکتی وندن ویدھیک کی چرچہ نہ کرو تو شاید میں ناری شکتی کے ساتھ پردان منتری موڈی جی نے جو کام تیس سال سے روکا ہوا تھا راج نیت کارن سے تیس سالوں سے جو ویدھیک پاس نہیں ہوا پردان منتری موڈی جی نے تین دن کے اندر وہ لوگ سوا اور راج سوا سے ناری شکتی وندن نے دیکھ پاس اور ہمارے گری منتری عمید بھائی شاہ جی کی رنی تی نے دھارہ تین سو ستر کو سدا سدا کے لیے سمافت کر لیا وہ بھی ہم نے دیکھا ہم نے مورچا کا کارے کرتا ہوتا تھا جب 1989 میں پالمپور میں عدیویشن ہوا تھا سراسٹی کارے کارنی ہوئی تھی ہمارے پردیش میں اور وہاں پاس ہوا تھا کہ ہم رام مندر کے بننے کے راستے کو پرشست کرنے کے لیے پریاس کریں 1989 اور اس کے بعد ہم نے ورشوں نارے لگائے ہم کہے مندر وہیں بنائیں گے یہ نارے ہم نے لگائے بیچ میں کچھ لوگوں نے اوپاس بھی کیا اور کہا رام للا ہم مندر وہیں بنائیں گے تھی نہیں بتائیں گے تو ہم نے کہا کہ آپ کو تھی بھی بتائیں گے اور آپ جرور آئیں گے آپ آئے نہیں یہ آپ کے کرن تھے لیکن بائیس تاریخ آدھرنی پردھان منتری جی نے 11 دن کا کٹھور انشتھان کرنے کے بعد رام للا کا پران پردیشتھا کا پردیشتھان کیا وہ ابھی ہم سب لوگوں نے دیکھ جے شریرام جے شریرام بھارت مردہ کی بھارت مردہ کی تو آج آج ہم بھویر رام مندر اور رام للا کو ویراج مان ہوتے وہاں دیکھتے ہیں